دوستو اس وقت ہے آپ کا حج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو ایسی خبر آ رہی ہے کہ ایجپٹ نے فرانس سے 30 رافیل فائٹر اے کرافٹ خریدے ہیں اور اس کے بعد ایسے سوال پھر سے کھڑے ہو گئے ہیں کہ کیا بھارت کو ایڈیشنل رافیل فائٹر اے کرافٹ خرید کر ہمارے پاس جو رافیل فائٹر اے کرافٹ کی فلیٹ ہے اسے 72 فائٹرز تک لے جانا چاہیے یا نہیں اور کیا بھارت کو رافیل اے فور سٹینڈڈ کے اے کرافٹ کو کنسیڈر کرنا چاہیے یا نہیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم ان سبھی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہی رافیل اے فور ویرینٹ کے بارے میں بھی جانیں گے تو چلیے آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ایجپٹ نے فرانس کے ساتھ 30 رافیل فائٹر اے کرافٹ کے لیے کانٹریکٹ سائن کیا ہے اس کے بارے میں جانکاری ہے کہ یہ 3.75 بلین یوروز کی ایک ڈیل ہے جو کہ اگر ہم ڈالرز میں بات کریں تو 4.5 بلین ڈالرز کی پڑتی ہے ایجپٹ کی ڈیفینس منسٹری کا کہنا ہے کہ یہ جو ڈیل ہے اسے ایک لون فائننس کرے گا جو کی دس سالوں کے بیچ بیچ چکایا جائے گا لیکن انہوں نے اس کے بارے میں جلا ڈیٹیلز نہیں پتائی ہیں اس ڈیل میں ایم بی ڈی اے جو کی ایک مسائل منفیکچر ہے جو کی میٹی اور مسائل کو بناتا ہے اس کے ساتھ بھی ایک کانٹریکٹ سائن کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک ویمنٹ پروائیڈر سافران لیکٹرونکس اینڈ ڈیفینس کے ساتھ بھی ایک کانٹریکٹ کیا گیا ہے یہ دونوں کانٹریکٹ ہی 200 ملین یوروز پر ویلیو کیے گئے ہیں ابھی اگر ہم بھارت کی رافیل ڈیل کے بارے میں بات کریں تو ہماری رافیل ڈیل ایجپشن رافیل ڈیل کے مقابلے میں کافی مہنگی تھی لیکن یہ مہنگی اس لیے تھی کیونکہ ہم نے ہمارے ایک کرافٹ کے ساتھ کچھ انڈیا سپیسفک انہینسمنٹس کروائے تھے جس کی قیمت ہمیں دینی پڑی تھی جس کے کان رافیل ڈیل کافی مہنگی ہوئی تھی لیکن ابھی اگر ہم اڈیشنل رافیل فائٹر ایک کرافٹ کے بارے میں بات کریں تو اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ کورونا وائرس کے کارن جانے کی چائنیز وائرس کے کارن ستھیتی کافی گمبیر ہے اور اس کے لیے ہمیں کافی پیسے کی ضرورت ہوگی اور ہماری ایکانومی بھی کافی ہٹ ہوئی ہوگی جس کے کارن ہماری ارث و بیوستہ کو صدرنے میں کافی سما لگ سکتا ہے اور اسی دوران ایک بڑی ڈیفینس ڈیل کرنا ہمارے لیے کافی مشکل ہوگا تو اسی لیے ابھی کہنا مشکل ہوگا کہ کیا بھارت ایک نئی رافیل ڈیل کرے گا یا نہیں لیکن اگر ہم اڈیشنل رافیل فائٹر ایک کرافٹ کے بارے میں بات کریں تو 36 اڈیشنل رافیل فائٹر ایک کرافٹ خریدے جا سکتے ہیں اگر ہم ابھی کی کنفیگریشن والے رافیل فائٹر ایک کرافٹ اور جدہ خریدنے چاہیں تو وہ ہمیں کافی سستے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے انڈیا سپیسفک انہینسمنٹس کے لیے پہلے ہی قیمت چکا دی ہے لیکن اگر ہم F4 سٹینڈر کے بارے میں بات کریں جو کہ رافیل فائٹر ایک کرافٹ کی ایک نئی اپگریڈ یا ایک نیا سٹینڈر ہے جو کہ بہت جلد آنے والا ہے اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اگر ہم اسے خریدنا چاہیں تو اس کے لیے ہمیں جدہ قیمت چکانی پڑے گی جو کہ ابھی کے F3R سٹینڈر والے رافیل ایک کرافٹ کے مقابلے میں تھوڑا مہنگا ہوگا تو چلیے بھی جان لیتے ہیں کہ رافیل F4 سٹینڈر میں کون سی نئی چیزیں ہیں اور یہ ہمارے لیے کیسے فائدے کی ثابت ہوں گی رافیل ایک کرافٹ کا F4 ویریانٹ اڈیشنل نیٹورک سینٹری کیویبیٹیز کے ساتھ آئے گا اور اس میں ڈاٹا لوجسٹکس بھی ہوں گے جیسے کی F35 سٹیلتھ ایک کرافٹ میں ہوتے ہیں ان سے بھی کیویبیٹیز کی مدد سے رافیل ایک کرافٹ بیٹل فیلڈ کی بہت اچھی پکچر بنا سکیں گے بہت زیادہ ایک کوریٹ پکچر بنا سکیں گے جس میں وہ اپنے سبھی سینسر سے ملے ڈاٹا کو ایک جگہ پر ایک اٹھا کریں گے جو کہ ایک سیکیور نیٹورک کے اوپر ہوگا اور اس کی مدد سے وہ ایک بیٹل فیلڈ پکچر بنائیں گے جس سے ان کی سچویشنل اویرنیس بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے ڈیٹا کو نئی سیٹلائٹ کمیونکیشن انٹینہ کے ساتھ بھی ایکسینج کر پائیں گے اس کے ساتھ ہی پائلٹس کو زیادہ امپروڈ ہیلمٹ مانٹڈ ڈسپلیز بھی ملیں گی اور اس کے ساتھ ہی جو اس ایک کرافٹ کا سپیکٹرہ ڈیفنسیو سسٹم ہوگا جو کہ یہ الیکٹرونک وارفیر سسٹم ہے اس میں زیادہ پاورفول جیمرز اور نئی تھیٹ لائیبریز ملیں گی جو کہ اس ایک کرافٹ کی نئے تھیٹس کو لے کر کیویبیلٹیز کو بڑھا دیں گی اس کے ساتھ ہی ڈیسولٹ اس میں بگ ڈیٹا ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کے اوپر کام کر رہا ہے جس سے اس ایک کرافٹ کے لیے ایک پرڈکٹیو میٹننس سسٹم بنایا جائے گا جو کہ یہ 35 ایک کرافٹ کے الائی سسٹم کی جیسا ہی ہوگا یہ سسٹم اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کی مدد سے ہم ہمارے ایک کرافٹ کی جو پریونٹیو ریپیرز ہیں انہیں بہت کم دام میں کر پائیں گے جانے کہ ہم ان پرابلمز کو پہلے ہی ٹھیک کر پائیں گے اور ان کا پہلے ہی پتہ لگا پائیں گے جو کہ ہمارے ایک کرافٹ میں آگے آ سکتی ہیں یہ سسٹم ان سب ہی نئی پرابلمز کو ایڈنٹیفائی کرے گا اور ہمیں ایسی کیویبیلٹی دے گا کہ ہم ہمارے ایک کرافٹ میں آگے جو بھی پرابلمز آ سکتی ہیں انہیں ہم پہلے ہی ریپیر کر لیں اور اس کے ساتھ ہی جو اسے ایک کرافٹ کا ربی ای ٹو رڈار ہے اس کے ہم اے ٹو گراؤنڈ موڈ کو بھی امپروو کرنے والے ہیں اس کے ساتھ ہی اس کے ایم ایٹی ایٹربو فین انجن کے ڈیجیل کمپیٹرز کو بھی امپروو کرنے والے ہیں اس میں ہم ایک نیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس سسٹم لگائیں گے جو کی اس کے ریکنسنس اور ٹارگٹنگ پارڈ کو اجیدہ امپروو کرے گا اس کی مدد سے اس کے ٹارگٹنگ پارڈ اور ریکنسنس سسٹمز انفرمیشن کو بہت تیجی سے انیلائز کر پائیں گے اور پائلٹ کو دکھا پائیں گے اس کے ساتھ ہی اس ایک کرافٹ میں جیدہ نئے ویپن سسٹم کو بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا اس میں میکا شارٹ و میڈیم رینج ایٹو ایر مسائل کا ایک امپرووڈ موڈل لگایا جائے گا جس کی رینج کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس کی رینج 49 مائلز کی ہوگی میکا مسائل کو بینا کسی ٹارگٹ کے اوپر لاؤگ کیے بینا ہی لانچ کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اس مسائل کو ایک ڈاٹا لنک سے ریموٹلی گائیڈ کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اس مسائل میں لگے انفرائیڈ ہومنگ سینسرز دوسرے ایک رافٹ سے نکلنے والی گرمی کو ٹرائک کر کر اسے انگیج کر پائیں گے اس میں ایک ای 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 سیڈ آر سیکر بھی لگا ہوگا اور یہ مسائل اپنے ای 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 سیڈ آر سیکر اور اپنے انفرائیڈ سیکر دونوں کو استعمال کر پائے گی اور اس میں ایک ویلٹر تھرسٹ موٹر بھی ہوگی جس سے یہ مسائل بہت طرح کے ٹائٹ منورز کر پائے گی میکا نیکس جنریشن موڈل میں نئے انفرائیڈ میٹرک سینسرز لگائے جائیں گے جو کہ اس مسائل کی پرفارمنس کو اور جدہ بڑھا دیں گے اور یہ سٹیلت فائٹر ایک رافٹ کے مقابلے میں اور اچھا پرفارم کر پائے گی اس کے ساتھ ہی یہ مسائل لمبی دوری کی رینج کے لیے اڈیشنل فیول کیری کر پائے گی اور اس کے ساتھ ہی اس کے انٹرنل سینسرز کو بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا اور اس کی مینٹینس کاؤسٹ کو بھی کم کیا جائے گا اس میں ڈیول پلس موٹر لگائی جائے گی جس کی مدد سے یہ مسائل اپنے ٹرمنل فیس میں بھی انٹرنل مینٹین کر پائے گی اور اس کا نو ایسکیپ جون بھی جیدہ ایفیکٹیو ہو جائے گا اور جیدہ بڑا ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رافیل ایک رافٹ میٹیور مسائل تو کیری کرتے ہی ہیں جو کی ایفور ویرینٹ بھی کیری کرے گا اور اس کے ساتھ اس نئے ویرینٹ کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ نئے اے ایس ایم ہیمر سسٹم کو بھی کیری کرے گا جو کی جو کی ایک گائیڈنس کٹ ہے جو کی امریکہ کے جے ڈیم بوم جیسی ہی ہے یہ سسٹم جی پی ایس لیزر یا انفریڈ گائیڈنس کے استعمال سے پرسائز سٹرائکس کر سکتا ہے ہیمر سسٹم میں ایک راکٹ موٹر بھی لگی ہوتی ہے جس کی مدد سے یہ سسٹم بہت لمبی دوری تک کسی بھی ٹارگیٹ کو ہٹ کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اسے کرافٹ کو اور جدہ موڈیفائی کیا جائے گا اور اس میں فرنچ سکالپ ای جی سٹیلتھی سب سونک کروس میسائل کی فیوچر اپگریڈز کو کیری کرنے کے لیے بھی موڈیفکیشنز کی جائیں گی اس کے ساتھ ہی اس میں سپر سونک اے ایس ایم پی اے کروس میسائل کو کیری کرنے کی قیابلٹی بھی ہوگی جو کہ ایک تین سو کلٹن کے نیوکلر وار ہیڈ کو کیری کر پائے گی یہ میسائل فرانس کی ایک سپر سونک کروس میسائل ہے جس کے بارے میں ایسی رپورٹ ہیں کہ یہ تین سو کلومیٹر دور تک کسی بھی ٹارگیٹ کو سٹائک کر سکتی ہے اور اس کے بارے میں ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اس کا اے ایس ایم پی ایک کروس میسائل ویرینٹ ہے وہ پانسو کلومیٹر دور تک ٹارگیٹ کو ہٹ کر سکتا ہے جے بھی ایک ریم جٹ انجن کا استعمال کرتی ہے اس کے ساتھ ہی اس میسائل کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ فرانس نے ایک نیا ہائپرسونک میسائل ڈیویلمنٹ پروگرام شروع کیا ہے جس میں ایک نئی اے ایس فور اینجی ویرینٹ کو بنایا جائے گا جو کہ اے ایس ایم پی میسائل کا ایک نیا ہائپرسونک ویرینٹ ہوگا جس سے اس میسائل کی رینج کو بڑھا کر ایک ہزار کلومیٹر تک کر دیا جائے گا اس پروگرام کے بارے میں ابھی تک پوری کلائرٹی نہیں ہے کچھ چورس کے مطابق جو اس کا اے ایس فور اینجی ویرینٹ ہوگا وہ جہاں تو ہائپرسونک ہوگا جانے کہ اس کی سپیڈ جو ہوگی وہ تین میک سے زیادہ ہوگی اور فور میک سے لے کر فائی میک تک ہوگی اور جہاں اس کا ہائپرسونک ویرینٹ ڈیویلپ کیا جائے گا جو کہ فائی میک سے زیادہ رفتار والا ہوگا اس کے ساتھ ہی اسے کرافٹ کی سٹیلتھ کو انکریز کرنے کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے ایسی خبریں ہیں کہ اس کا جو نیا ویرینٹ آئے گا جو کہ ایف فور ویرینٹ ہوگا اس میں اس کی سٹیلتھ کو بھی انکریز کرنے کے اوپر کام کیا جائے گا تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پرو ووچنگ اس ویڈیو جائے ہندوان دیماتر